اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جلال عباس سے مفتب تو ستر ارض کر رہا ہے کہ ہمارے حضرت مسئول امت نبراللہ مرقدہو کا ایک ملفوظ ہے اور یہ ملفوظ جو ہے حضرت بانتھانی سارہ حمدلالی نے ایک حدیث التکشو میں ارشاد فرمائی ہے اور ببادر نبادر میں بھی وہ حدیث ہیں کہ ہر چیز کے اندر ایک تیزی ہوتی ہے اور اس تیزی کے بعد پھر سکون ہوتا ہے پس اگر کوئی شخص جس کے اندر تیزی ہے اگر وہ بھاگ چلا جا رہا کہ دیکھو وہ جا رہا وہ جا رہا وہ جا رہا تو اس کے بارے میں امید نہ رکھو کہ وہ منزل پر پہنچ جائے گا لیکن اگر وہ بہت سکون سے جا رہا ہے اور بہت اتمنان سے میانہ چال چلا ہے تو امید رکھو کہ وہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گا تو اس کے متعلق ہمارے حضرت مسئل المت کا ایک ارشاد ہے وہ ہے حال کا احتمام ایک بار حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تو اپنے حضرت مولانا تھانوی سار رحمت اللہ علیہ سے یہ سنا ہے کہ ہر کام میں اصل وہ احوط طریق اختیار کرنا چاہیے خامخواہ سعوبت وہ مشقت میں نہیں پڑنا چاہیے مثلا اللہ تعالیٰ نے اگر سواری میں چلنے کے لیے پیسے دیئے تو پھر پیدر کیوں چلے اور اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ پیسے دیئے ہیں کہ پوری کار کرائے پر لے سکتا ہے تو پھر بس کے انتظار کیوں کرے اور اگر اللہ تعالیٰ نے اتنے پیسے دیئے ہیں کہ اپنی ذاتی کار خرید سکتا ہے تو پھر کرائے کے کار میں کیوں بیٹھے یہ مضمون یہ زیادہ سالک ہے بندے نے جو ہے آپ سے تقریباً پچیس چھبیس سال پہلے ایک نسخہ مفتی تقری صاحب کے پاس اور ایک نسخہ مفتی محمد رفی صاحب مرہوم کے پاس بھیجا تھا تو حضرت مفتی تقری صاحب نے یہ مضمون جو ہے جب پڑھا تو اپنے موائز میں ارشادات میں ملفوضات میں اور مجالس میں خوب بیان فرمایا اور پھر یہاں جو حضرت کے صلاح خطبات آئے اور مفتی صاحب کے جو ارشادات اور مجالس آئی ہیں تو ان میں میں نے پڑھا تو مجالبی خوش ہوئی ہے اور حضرت نے اس کو خوب فرمایا کہ میں جو ہے پہلے کبھی جانا ہوتا تھا تو ایسا ہوتا تھا کہ اگر بس میں جو ہے صرف پچاس روپے لگے تو میں کرائے کے کار مانگواتا تھا اور اس میں کئی سو روپے مثلاً چار سو پانس روپے خرچ ہوتے تھے لیکن وقت تاکی بہت پچت ہوتی تھی تو میں کرائے کے کار مانگواتا تھا لیکن یہ خیال لہتا تھا کہ پچاس روپے میں جب کام چل سکتا ہے تو پانس روپے کیوں خرچ کیے لیکن حضرت کا یہ ملفوط پڑھنے کے بعد مجھے تسلیح ہو گئی اور حضرت مفتی تقلی صاحب نے اس کو اپنے جو مجالس جو آپ کے مجالس ہوتی ہیں ان میں بھی ہے اور آپ کے جو سلیح خطبات انہوں نے بھی خوب بین فرمایا اور ماشاءاللہ اس کو بہت پسند گیا اور مفتی محمد رفی صاحب نے تو مجھے ہیں ماشاءاللہ محمد میں خط بھی لکھا تھا دوسری بات فرمایا کہ زمانے تین ہیں ماضی حال مستقبل کہ ماضی کا غم نہیں لہذا اس میں جو کچھ ہوا سو ہوا اس لئے اگر ماضی میں کوئی گناہ ہو گیا تو اسے توبہ کر لو اور خوب جی بھر کر توبہ کر لو اس کے بعد اس گناہ کو مت سوچو بلکہ اسے بے خیال ہو جاؤ اور اگر کچھ نقصان ہو گیا تھا تو اسے بھی سبق حاصل کرو کہ آہندہ اسے بچنے کی تدبیر اختیار کرو صرف غم کرنے سے کیا فائدہ اور مستقبل کا فکر نہیں کہ یوں ہو اور وہ ہو بس حال کا احتمال کہ جس کام کا جس وقت جو صحیح طریقہ ہے اس کام کو اس طریقے سے انجام دینا شاید ہے لہذا اس بیان کا خلاصہ یہ ہوا کہ تمام کاموں میں اصل وہ احوط طریق اختار کرنا شاید ہے دو ماضی کا غم نہیں مستقبل کا فکر نہیں بس حال کا احتمال وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہ اس کی تفسیر ہو گئی اور اوپر کا جو ملفوظ ہے وہ حضرت محمد حانس آرہم تلین جو حدیث بیان فرمائی ایسا ہی شیخ صادر حمد تلال جنبی اس کے متعلق ایک شیر فرمایا اے بسا اس پہ تیز رو کے بماند اے بسا اس پہ تیز رو کے بماند کہ خرے لنگ جاں وَمَنزِل بَسْلَامَتْ بُرْدُو کہ ہمیں بہت دیکھا ہے کہ بہت تیز گھوڑے جو ہوا پر سمجھو ہوا کی رفتار والے ٹھوکر کہے اور گر گئے اور جو میاں نشال چلنے والے ہیں وہ اپنے منزل مصفوط پہ پہنچ گئے ایسے ہی حضرت فرما کرتے تھے کہ یہ بات جو ہے اقتصادیات سے متعدد ہے لہذا اپنے گھریلو زندگی میں اور اپنی ذاتی زندگی میں کیا میاں نا روی اختیار کرنا شاہیے جس کو اقتصاد کہتے ہیں کہ نہ بہت زیادہ تیز چلیں یعنی نہ بہت زیادہ خرچ کریں فضول خرچی کریں اور نہ بہت زیادہ تنگی کریں یعنی بخل تک پہنچ جائے بلکہ میاں نا روی اور اقتصادیات پر اقتصادیات کے قائدے کے مطابق میاں نا روی اختیار کریں اسے انشاءاللہ زندگی بہت آرام سے گزرگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ